بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس لیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس لیب میں کیا کیا ہوتا ہے جی السلام علیکم والیکم السلام یہ بھائی آپ کا نام دانش اچھا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اس لیب کے بارے میں بتائیں یہ لیب جو ہے ہمارے مایکرو بیولوجی اور بائیو کمیسٹی کے لیٹیڈ ہے اس میں ہم یعنی مایکرو آرگنیزم کا چھوٹے بیکٹیریز وغیرہ کا چھوٹے تمام جو ہمارے پریکٹس وغیرہ ہوتی ہے اس میں یہاں ہو سکتی ہے یہاں ہمارے پاس جو ہیں اپنا مایکروسکوپ اور اوون وغیرہ اور آٹوکلے وغیرہ موجود ہیں جس میں ہم یعنی کوئی بھی چیز اپنے سٹیلائز کرنے میں اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کا معینہ کرنے کے بارے میں ہم ادھر سکھتے ہیں اور ہمیں یعنی کالج کا بہت پریفر ہے کہ ہمیں ہی وہ سکھاتے ہیں اس بارے میں کیونکہ اس میں ہم چھوٹے سے جو پارٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں مایکرو آرگنزم بیکٹیریا وغیرہ کے بارے میں یعنی کوئی بھی وائرس ہو اس کے بارے میں ہم یہاں آسانی سے بارے میں یعنی ملوم کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا تو جی بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کرنے چاہیے جی جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا ہے کہ مطلب یہاں پہ ہر بچہ جو ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نیا سیکھے ٹھیک ہے یہ جو مایکرو بیالوجی ہے ان کو جو مطلب پارٹی کال ہوتے ہیں چھوٹے وہ ہر بچے کو علیدہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مایکرو سکوپ کو دیکھے یہ کیا چیز ہے اس سے مطلب جتنے بھی فنکشن ہے ان سب کو سیکھے اور دیکھے سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آئی بیال کالیج ہے یہ یہاں پہ ایک بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لئے جو میڈیکل فیڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہاں پہ مناسب فیس ہے سٹاف بہت اچھا ہے ٹیچر جو ہیں بہت کوپریٹیو ہیں اور اس ایریے میں تقریباً جتنے ہم نے کالیج دیکھیا ان میں سب سے زیادہ تقریباً مناسب فیس بھی کیونکہ سٹی کے جو ہیں وہ بہت دور پڑتے ہیں تو اس علاقے میں بھاگٹا والا کے اردگیر کے علاقے کے گردنوا میں جو بچے ہیں ان کے لئے بہت ہی بہت ہی بہترین موقع یہاں پہ کچھ شکھنے کے لئے تو اگر جب ہم یہ میں ان لوگوں کو بھی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی سجیسٹ کروں گا کہ وہ یہاں سے آئیں اور یہاں پہ دیکھیں اور وزٹ کریں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کیونکہ یہاں پہ آپ وہ بہت سیاہ سی چیزیں ہیں جو آپ وہاں پہ سٹی میں جا کے کر سکتے ہیں آپ کو مشکل ہوگا وہی چیزیں آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کی جاری ہیں تو آپ وہ بیسکلی یہاں پہ کر سکتے ہیں اس میں فارمیسی یہاں پہ ہوتی ہے یہ جو بی کٹیگری عام زبان میں بولتے ہیں ڈسپینسر کروایا جاتا ہے اوٹی کروایا جاتا ہے لیب ٹیکنیشن کے کورسٹ کروایا جاتے ہیں تو بہت ہی مناسب فیس میں ایک بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لئے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آئی بیل کالیش تو جی بہت بہت شکریہ میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اس ریڈیو چینل باز ایف ایم نائنٹی سیس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح دوسرے میڈیا ہیں اسی طرح ایک بہت اچھا میڈیا ہے اور یہ حق اور سچ کی آواز بن کے امید کرتے ہیں کہ دوسرے میڈیا کے طرح یہ کرے اور بہت رقی کرے اور پرگریسف کرے اور ملک کا اور اپنے سرگوزہ کا نام روشن کرے تو جی بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے سٹوڈنٹ کی باتیں سنی ہے میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ باتیں تو بہت ساری کر سکتے ہیں لیکن بچوں نے ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کے کچھ بننا چاہیں تو آپ یقین مانے صرف آئی بی آل کالیج آف ہیلس سائنسیز بھاگٹا والا سرگودہ کا ہی انتخاب کریں یعنی کہ یہ آپ دیکھتے ہیں کتنے بچے یہاں پر موجود ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے بچے یہاں سے بہت کچھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کسی اور نئی ویڈی کے ساتھ ہوگی ملاقات اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو خوشاب کی آواز زمین انجم کے ساتھ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں میری فیس بک آئی ڈی پر دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے زمین انجم تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی کوشش کریں کہ اس ویڈیو زیادہ تر لائک اور شیئر کریں تاکہ بچوں کا جو حوصلہ بڑھ سکے اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دے کر اس کالیج کے اندر آئیں گے تو ان کے ساتھ جہاں پہ بہت اچھا اکتاون بھی کیا جائے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے تو اس وقت تک اپنے مارکیٹنگ افیسر زمین انجم کو دیجئے اجازت اور ان سے میں یہ کہنے چاہوں گا کہ پاکستان کا نعرہ آپ نے اس انداز سے لگانا ہے پوری دنیا میں آپ کی آواز گنجے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار